جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں جی تو کلگام کی بھی آپ کو بات بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بات بتائیں گے بانڈی پورا کی کیونکہ دونوں جگہوں سے اس وقت اہم ترین خبر آ رہی ہے خانہ بدوش جو خانہ بدوش لوگ بالائی علاقوں کے اندر تھی کپورا کے حوالے کلگام کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے اپ ڈیٹ کریں کہ وہاں پر پولیس نے بروقت کاروائی کی ہے اور یہ کاروائی اس وقت کی ہے جب وشو نالے کے پاس خانہ بدوش اپنا مال لے کر آ رہے تھے اور وہ فسے ہو ہوئے تھے تو فوراں سے بہتر ایز ڈی آرف آہ اور پولیس اور مقامی لوگوں نے وہاں پر کاروائی کی ہے اور اس کے بعد انہیں بچانے میں ان کو کامیابی ملی ہے تقریباً انیس لوگ اپنے مال موشی کو لے کر آہ چم گھنڈ آہ جو وشو نالہ ہے وہاں پر تھے انہیں وہاں سے بچان دیا گیا ہے اور یہ تھوڑی در پہلے ہمارے پاس اطلاعات جو ہے وہ آئی ہے اور اسی طریقے کی خبر جو ہے وہ بانڈی پورا سے بھی آ رہی ہے جہاں پر خبر یہ ہے کہ وہاں پر بھی بانڈی پورا میں تقریباً آہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے مال موشی کا نقصان ہوا ہے تقریباً ایک سو کے قریب آہ جو ہے جانوار مارے گئے ہیں اور بانڈی پورا کے اندر وہاں پر زبردست آہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رات بر ہوا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے کہ خانہ ودوش یا آہ اس سند سے واپسنا لوگ جو ہے انہیں بانڈی پورا سے نقصان کا نقصان کی خبر آ رہی ہے کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ زہور بانڈی پورا سے جڑے اور حمید ہمارا حمید ہمیں کلگام سے جائن کریں گے سب سے پہلے زہور کے پاس چلتے ہیں زہور یہ جو خبر آ رہی ہے تقریباً سو کے قریب بیڑ جو ہے وہ مارے گئے ہیں بانڈی پورا کے اندر لگاتار بارشیں ہوئی ہیں کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے اور اس وقت سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ انسیڈنٹ ہوا کہاں پر ہے اور اب موسم کا مزاج اس وقت کس طریقے کا ہے ہاں جی دلکل گاور اگر ہم بات کریں گے جو گاہ چرانے کے لئے جو گاہ چرانے کے لئے جو گاہ چرانے کے لئے یہ وہاں پر جو ہیں ان کو وہاں جو گاہ چرانے کے لئے ایک بندہ ہوتا تھا وہ اس کے پاس جو ہے پانچ سو کے قریب جو بیڑ وہاں پر ایسے لیکن جو ہی رات میں جو پانی کا سطح جو والور میں بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ کو کنٹی سے پتہ ہیں کہ مثلا جو بارش ہیں وہ کنٹی میں جاری ہیں اور ابھی بھی جو موسم ہیں اگرالوزہ کے ساتھ ساتھ جو بارش ہیں وہ کنٹی میں کئی دن سے تو اس حوالے سے جو ہے پانی کی سطح جو وہ بہت بڑھ گئی ہے اس حوالے سے وہاں پر ارشی سے قریب بیڑ جو ہے وہ پانی میں ڈپ گئے ہیں اور وہ مر گئے ہیں اور ابھی بتایا جارہا ہے کہ اور جو ہے ساتھر کے قریب جو بیڑ ہیں وہ ابھی میسنگ ہیں وہ پانی میں نیچے ہیں اور ان کو باقی بیڑز کو بچایا گیا ہے وہاں آت پاس پر لوگ آئے ہیں اور باقی جو کنٹرم دپارٹمنٹس وہاں پر لگائے گئے اور وہاں ڈاکٹرز آئنمال حزمتری کے ڈاکٹرز کو بھی وہاں لائے گیا ہے تو وہاں بتایا جارہا ہے کہ وہاں ریسکو آپریشن کے دوران وہاں بیڑز کو بجایا گیا ہے لیکن بیڑزوں کے قریب بیڑز ہیں وہ اس پر چلے گئے ہیں جس کے جو ان کے جو بوٹس ہیں وہاں پر ریکاور کیے گئے ہیں ساتھر اٹھ کے ریکاور کیے گئے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ پانی کے نیچے ہیں لیکن اگر موسم کی بات کریں گے پانی بورزلے کی موسم کی بات کریں گے بارش جو ہے کنٹیو جاری ہیں اور ابھی اور عبور آلوزہ کے ساتھ بارش جو ہے وہ کنٹیو جاری ہیں بہت شکریہ زہور ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کیا کچھ ہوا سیدھے ہی چلتے ہیں جی عبدالحمید ہمارے ساتھ کلگام سے ہے حمید اپ ڈیٹ کیجئے گا وہاں پر نالہ وشو کے اندر صورتحال یہ بنی تھی کہ خانہ بدوش حضرات فسے ہوئے تھے اس کے بعد سوال پولیس ایس ڈی آر اپ نے بروقت کاروائی کیا اور تقریباً انیس کے قریب لوگوں کو بچانے میں کامیابی ملیا کیا مکمل طور پر سبھی لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور موسم کا مزاج آپ کے اس بلائی علاقے کے اندر بروقت کاروائی کیا گیا اور ان کا جان جو ہے وہ بری مشکل سے انہوں نے بچائی تھی مظلطہ رات کوئی اپرشن کیا گیا کہ جو بھی کانہ بدوش یہاں پر بھی ہے جو رشنالہ کی کنائے لیا جیسی اور دلیا کی کنائے ہیں ان کو وہاں سے ریسیو کیا گیا ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تاکہ ان کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے جہاں پہ قابلتی کی بات ہے جو جگہوں پہ جو گاؤں کا رات تک زرہ صدور سے منقطع ہو جائے تھا وہاں پہ پھول نہیں تھی وہاں پہ ڈرائیورشن بنائے گئے کہ اب کی بار وہاں پہ ایڈیسٹیشن نے وہاں پہ جو پھول تیار کیے ہیں اس سے ان کا رات تک بوری طرح سے قائم رہا اور وہاں پہ جو ریورشن سے وہ بہن نہیں گئے کیونکہ وہاں پہ پھول تیار کیے گئے ہیں جہاں پہ بھی کوئی بھی کھانا بودھشتہ ان کو وہاں سے ریسل کیا گیا ہے اور جو پانی کے بعد ہے وہ کافی حد تک بڑا اور اس پر کچھ بھی مسلسل بارشے ہو رہی ہے جی چلے اب آپ شکریہ جی سے ضرور کیا گیا ہے لیکن بانڈی پورا جو ولر کے اوپر والا حصہ ہیں وہاں پر سو سے زیادہ یا سو کے آس پاس جو ابھی آداد و شمار ہیں ظہور بھی بتا رہے تھے کہ وہاں آہ بھیڑوں کے حالات ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ ستر سے زیادہ ابھی بھی لا پتہ ہیں جس کا مطلب ہے کہ کاروائی شاید پورے دن چلے لیکن نقصان بہت زیادہ متدد لاکو کے اندر انتظامین پہنے ہی الیورٹ بھی جارے کیا کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی جو وارننگ ہے وہ اس کا بھی دیان رکھا کریں جو اس طریقے سے مال موشی لے کر لوگ جاتے ہیں وہ کافی اس کا خیال رکھے کہ جب ڈیزاسٹر منیجمنٹ یہ کہہ رہا کہ جناب بارشے ہوں گی بالا علاقو میں بہت زیادہ ہوگی ہوا ہیں چلیں گی تو صورتحال بدلتی بھی نظر آجی شہر کے اندر اس طریقے کے اور صورتحال کی جگہ جگہ پر پانی ہے اور بالا علاقو میں کیا